اسلام علیکم جی آج کی یہ ویڈیو ہماری کپاس کے کارسکار بھائیوں کے لیے بہت سپیشل ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر اقبال بندشاہ صاحب اسلام علیکم سارجی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وقت کپاس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہمارا تقریباً ہر کارسکاری اس مسئلے سے افیکٹ نظر آتا ہے وہ ہے اینڈ کے اوپر کپاس کو ساڑی لگ جانا فنگس لگ جانا کپاس کا مرجہ جانا جس سے ہماری پیداوار میں بہت زیادہ کبھی واقعہ ہو رہی ہے جار صاحب آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور یہ مسائل ہمارے کیوں دن بدین اور ہر سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا جاتا ہوں کہ یہ جو ساڑی ہے یا جو بھی یہ پتوں کو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ساری کراپس لوگوں کی جو نا وہ اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کی یہ سکینڈری کاؤز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسک کاؤز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی اور کے بجا جو ہے انسیکس کی وہ اس کے ذمہ دار ہے اس ڈیزیز کو سپریڈ کرنے کے لیے اور اس ڈیزیز کو آنسٹ کرنے کے لیے تو اس میں سب سے زیادہ پہلے ہم صرف یہ ہی کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ صرف وائٹ فلائی ہی ایک بڑا سورس ہے ڈیزیز کو سپریڈ کرنے کا کہہ پہلے تو وائرس کو کہتے ہیں لیکن اب ہم یہ سوٹی مولڈ جو ہے وہ ایک عام سی ہر بندے کو پتا تھا کہ وائٹ فلائی جو ہے جدھر بھی اس کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو یہ سوٹی مولڈ جو نا وہ اس سے کاس کرتے ہیں لیکن اب جو پچھلے سال بلکہ اس سے بھی پچھلے سال یہ ایک عبوریشنز آئی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے بارش کے بعد جو نا ایک دم کوئی بلاسٹ ٹائپ جو ہے وہ پرابلم کارٹن کو آتی ہے اور پتے جو ہے نا اس کے جو ہے وہ بلیک نہیں ہوتے بلکہ وہ خوشک ہو کے اور ان کو نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم مطوع ہے ویلٹنگ ٹائپ کبھی ہو جاتی ہے لیکن موسٹ اوگی ٹائم وہ ویسے پتے جو ہے اپنا رنگ بدلتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بلکل شیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اگلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا مطوع جو ہے وہ حل کیا ہے تو ڈیزیز کا بماری کا محشا جو علاج ہے وہ ابھی تک جو میری انفرمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ورائیٹی ریزیسٹنس کہ جو اگر کوئی بماری خود ہے کوئی اس کا کوئی اور مطوع بانا ریلیونٹ کوئی اور فیکٹر نہیں ہے کہ جیسے ملیریا ہے تو ملیریا کا ریلیونٹ فیکٹر ہے مچھر تو آپ مچھر کو ارادیکیٹ کر دیں گے تو ملیریا خود بخود ارادیکیٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر یہ بماری کا ریلیونٹ کوئی اور فیکٹر نہیں ہے کہ وائیٹ فلائی جیسے تھریپس اور انی اثر مائٹس کوئی بھور جو ہے اس کی وجہ نہیں ہے جیسے سوٹی مولد جو ہے وہ وائیٹ فلائی سے ہے تو آپ وائیٹ فلائی کو کنٹرول کرتے ہیں تو سوٹی مولد خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے تو اگر یہ جینورن ڈیزیز ہے پاو دیم تو یہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس میں کوئی وائیٹیز آپ کو ایسی جنیٹک چاہیے جو اس کو ریزیسٹ کرے اٹلیسٹ ٹارنٹس اس میں ہوگی تو آپ کا مسئلہ فارمر کا یہ حل ہو سکے گا جو اس کو تریٹمنٹ ہے جیسے کل مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ میری ابزرویشن میں یہ ہے کہ فارمر نے سب نے وہ کیے ہیں کوئی بھی ایسا فارمر نہیں ہے نمبر آف سپ رہے تو کام زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جیسے نے کیے نہ ہو اور اس کا کوئی بہت سی گریمکینٹ جو ہے وہ فارمر کو فیدہ نہیں ہوگا تو بہرحال اس کا ابھی بھی یہ اس کو ریسرچ ریسرچیبل ایریہ ہے اس پہ مہارے جو ٹینز ہیں سائنٹسٹ ہیں مختلف انسٹیوٹس کے ہیں جو کارٹن کے ریلیونٹ ہیں اور وہ لوگ اس پہ میرا خیال ہے کام کر رہے ہوں گے تو وہ آفٹر سٹر ٹائم اگر کوئی فائنڈنگس آتی ہے تو وہ پھر آپ سے شیئر کریں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ہے ابزرویشنل بیس کوئی اس میں سٹڈی بیس جس کو کہتے ہیں نا ایکسپارمنٹل آپ نے آئیپوتیسز کیا اس کے بعد اس کا ایکسپارمنٹ کیا تو وہ اس بیس پہ نہیں ہے لیکن جنیٹک کانسٹیوشن جو ہے یہ میری جو ہے ابزرویشن بڑی سٹرونگ ہے کہ اس میں جنیٹک کانسٹیوشنل جو بیس ہے اس میں ڈیفرنس موجود ہے اس کی ڈیجیز کی سسپٹیبلیٹی کا ٹھیک ہے ڈارٹ سار اسی اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک دوسرا سوال ہے کچھ فارمرز کا یہ خیال ہے کہ جس ٹائم پہ یہ سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں کارٹن کو خاص طور پر استمبر کے مہینے کے اندر اس ٹائم پہ اگر خوراک کو زیادہ بڑھایا جائے گو کہ اس ٹائم فارمر کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہ بچارہ اس کی جو مین ٹائم کی خوراک ہے وہ پوری نہیں کر رہا اگر اس ٹائم پہ بڑھایا جائے تو کچھ ریزلٹ بہتر مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ تک یہ بارہل میری پرینسیپل ہی تو یہ مجھے زیادہ نا اس لیے مطلب ٹائم نہیں مطلب کارری چیز کے بھی ستمبر میں پودے کو جب آپ زیادہ انپورٹس دینا شروع کر دیں گے تو یہ جو سکنگ انسیکٹس ہیں ان کی پاپولیشن مزید آپ کو مطلب جانا اگلی جنریشن جو ہے اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گی جیسے ہی پتے سکولنٹ ہوں گے اس پہ وائٹ فلائی بھی آئے گی جیسٹ بھی آئے گا اگر اور آپ تھوڑا آگے لے کے جائیں گے پتے سکولنٹ ہوں گے تو افرڈ بھی آ جائے گا تو یہ میں سمجھ کیوں کہ یہ مسئلے کا حال تو نہیں ہے براہل یہ ہے کہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیزیز افیکٹڈ چیز ہوتی ہے اس کا پرابلم تو الٹی میٹری نیوٹریشن سے ہی ہے اب پتہ جو اس کا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے پتے کو مددہ نیوٹریشن نہیں مل رہی نا نیوٹریشن کا مددہ کہ پتے کی تیار چدہ خراغ پودے کو نہیں مل رہی تو اگر آپ باہر سے اس کی تھوڑی اس کو انکریز کریں گے نیوٹریشن بہتر کریں گے تو پودہ جہاں پہ وہ ڈیزیز سے دس دن میں وہ افیکٹو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے وہ پندرہ سے بیس دن آگے چلا جائے تو وہ آپ کے جو فروٹ ہے اس کو مچیور ہونے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے ٹائم مل جاتے ہیں ٹائم مل جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے باقی ڈیزیز کا روکنا مطلب ہلڈی پلانٹ پہ تو مطلب ڈیزیز آنا شروع ہوتی ہے تو جو پہلے ہی مطلب پودے پہ جس پہ پتے نہیں ہیں تو اس پہ تو ڈیزیز نے کیا آنا ہے اس پہ تو نہیں ہوتی نا صحیح ہو گیا ڈیزیز صاحب آپ کی جو ورائٹیز تھی لاشتیر خاص طور پر ایم آر ٹو اس حوالے سے بہت سارے ہمارے کسان بھائیوں نے اور ہم نے جو دیکھی ہے اس نے کافی ورائٹیز کی نسبت بہتر مقابلہ کیا ہے خاص طور پر یہ ستمبر کے موسم کا جو دوبارہ سے گرم ہوا اور یہ سارے مسائل بنے کو گئی ہے ہر تیسرا سال ہے یہ مسائل ایک ہی طرح کے ہمارے ہو رہے ہیں ستمبر کے اس سال آپ کون سے ایسی ورائٹی دے رہے ہیں جو آپ نے فارم پہ وزٹ کی ہے اس میں سے جو بھی آپ نے فارم پہ وزٹ کی ہے جو آپ کو اچھی لگیں جو آپ نے سکریننگ کی اپنے دماغ میں کی اپنے دوستوں سے مل کے ویلیویٹ کی ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے گی ہم آپ کو ہوئی دیں گے جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی ہم وہی ویل نیور بھی فورس تو یو کہ بھی آپ یہ خرید دیں کیونکہ یہ ایسی میری تو میشہ فارمر سے یہ سٹریڈی جی رہی ہے اور میں یہی ڈوائس کرتا رہا ہوں آج سا کہ فارمرز کو میشہ فیل وزٹ کرنا چاہیے ورائٹیز کے فیچرز دیکھنے چاہیے اگر وہ فیچرز کو دیکھ کے اپنے فیل کے حساب سے اس کی کوئی مینجمنٹ مطلب وہ کر سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اپنے فیل میں اس کی پرپورمنس بہتر لے سکتا ہوں تو اس کو ہوئی ورائٹی لگانے چاہیے کہ سپوز کہ وہاں پر پانی نہیں ہے آپ ایسی ورائٹی لگاتے ہیں جو مور وارٹر ریکوارمنٹ اس کی ہو تو وہ تو نہیں ٹھیک آپ مطلب ایسی لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ مطلب بہت ٹمپریچر ہے ہائی ٹمپریچر آلے ایریے میں تو وہ ہیٹ ہی سسپٹیبل ہوگی تو آپ نے وہاں پہ جائیں گے تو وہ نقصان ہوگا آپ کا اس لیے یہ فیل میں دیکھنے کا ایک ہی فیدہ ہے کہ آپ اس کو کورلیٹ یا کمپیٹی بیلیٹی دیکھیں گے اپنے فیڈ کے ساتھ وہاں کے ریکوارمنٹ کے مطابق جو آپ کو اس میں کمپیٹی بیلٹی جس میں نظر آئے گی آپ پھر اس کو جو نہ لگائے بہت شکریہ ڈاٹ صاحب اور ڈاٹ صاحب کا جو آپ نے فارم ویزٹ کیا اور یہاں پر نیو ورائٹ کی حوالے سے ماری ایک اور ویڈیو آئے گی اس کو دیکھنا مت بولیا گیا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ